پانی کے حوالے سے تو ہمارے مسائل اور زیادہ بڑھنے والے ہیں اس وقت جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھارت نے چناب کا چھتیس ہزار کیوسک پانی جو ہے اس کو زخیرہ کر لیے تو جو پانی پاکستان میں آنا تھا اور اس میں سے بھی ایک اچھی خاصی جو ہے نا وہ بھی ہمیں پانی کی قلت کا سامدہ کرنا پڑے گا نادشہ باشریف کی باشریف کی ہر تقریر میں ہر تقریر میں عمران خان پر تنقید کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ مہنگائی اور معشت ان کے بس سے باہر ہو چکی ہے احمد حضر کو کیا کہہ رہے تھے کہ آج لیمو ہزار روپے سے بارہ سو روپے بھی فروغ تو رہے ہیں اور معشت سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے آج ہی کی خبر کہ پاکستان سٹاک ایکچینج میں شدید مندی کا رجحان اور کی ایسی جو ہنڈرڈ انڈیکس ہے اس میں ایک ہزار پانسو سے زائد پوائنٹس کی کم نہیں دیکھی گئی ہے جبکہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی پرواز مسلسل بلاندھوتی چلی جاری ہے متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے مرگی کے گوشت کی قیمت 620 سے 670 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے اور شیباز شریف کے پاس پرفارمنس دکھانے کو کچھ ہے ہی نہیں سادیوں سب سے پہلے تو جو پاکستان میں یہ بھیانک چیک پھکار مچی ہے اس کے لیے نتین گھڑکری جی کا ردہ سے بہت ہی زیادہ آبھار اور یہ بھی بات سہیے گی جتنا آپ دیکھ لوگ پورا اتنا بھاری بھرکرین کیبینٹ ہے اتنے سارے منتری ہیں سینٹر میں ملک کے اندر سرکار میں اس کے باوجود بھی اور کوئی بھی منتری اتنے اچھے طریقے سے اتنے لگو ایک تین سال کے سمعے میں یہ پروجیکٹ پورا کرا بھی نہ پاتا اور آپ دیکھو جس طریقے سے ہم لوگ ہندوستان میں نورت انڈیا میں بھی اگر ہم خالی دیکھ لیں تو راجستان ہو گیا اور باقی ادھر چہتر میں ہریانیہ ویسٹ ایوپی میں بہت زیادہ خالی اسی چہتر میں بہت زیادہ پانی کی سمسیہ رہا کرتی تھی جتنا آپ آگے بڑھتے ہوگے اتنا پانی کی سمسیہ رہتی اس کے باوجود بھی ہندوستان سے اتنا سارا پانی جو ہے وہ بہت پاکستان میں چلائی آتا تھا ہمارے حکمران اپنے حریفوں سے بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں بقائدہ تڑپ رہے ہیں بدلہ لینے کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں کہ کس طرح پرانے بدلے لیے جائیں کس طرح کس طرح انتقامی کاربائیوں کا آگاس کیا جا رہا ہے پہلے عمران خان صاحب کو فارن فنڈنگ کے ذریعے آؤٹ کرنے کی کوشش پھر عمران خان اپنے مخالف ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں جتنے مرضی جو ہیں وہ کنٹینر کھڑے کر لیں بیس لاکھ لوگوں کا سمندر ہر صورت اسلام آباد آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ حکومت مکلاڈ کا شکار ہو کر خوف کی بنا پر انہوں نے کام نہیں کیا اگر ان ڈیمو پر کام شروع ہو چکا ہوتا تو آج ہمیں بجلی ڈیڑھ سے تین روپے یونٹ فی یونٹ ملتی پانی کے حوالے سے تو ہمارے مسائل اور زیادہ بڑھنے والے ہیں اس وقت جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھارت نے چناب کا چھتیس ہزار کیوسک پانی جو ہے اس کو زخیرہ کر لیا تو جو پانی پاکستان میں آنا تھا اور اس میں سے بھی ایک اچھی خاصی جو ہے نا وہ بھی ہمیں پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا ایک کتاب جو ڈینیل مارکی نے لگی جو امریکن سکولر ہے اگر آپ اس کو پڑھیں انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ نے بہتر سال پہلے یہ تیہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو کبھی بھی اس کے پاؤں پہ کھڑانی ہونے دیا جائے گا اور پاکستان کو کبھی بھی مسلم امہ کی لیڈرشپ نہیں دی جائے گی ہم نے دیکھویا نادشہ باشریف کی ہر تقریر میں ہر تقریر میں امران خان پر تنقید کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ مہنگائی اور معشد ان کے بس سے باہر ہو چکی ہے اس لئے امران کارڈ کھیلا جا رہا ہے اور یہی الزام شباز شریف اور ان کے ہم نوہ امران خان پر لگاتے تھے کہ امران وزیراعظم بننے کے بعد بھی کنٹینر کی سیاست کر رہے ہیں آج یوٹن کا تانہ دینے والے خود یوٹن پر یوٹن لیتے چلے جا رہے ہیں حماد ازر کو کیا کہہ رہے تھے؟ کہ آج لیمو ہزار روپے سے بارہ سو روپے بے فروغ تو رہے ہیں اور معشد سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے آج ہی کی خبر کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجھان اور کی ایسی جو ہنڈرڈ انڈیکس ہے اس میں ایک ہزار پانسو سے زائد پوائنٹس کی کم نہیں دیکھی گئی ہے جبکہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی پرواز مسلسل بلاند ہوتی چلی جا رہی ہے متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے مرگی کے گوشت کی قیمت چھہ سو بیس سے چھہ سو ستر روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے اور شباز شریف کے پاس پرفارمنس دکھانے کو کچھ ہے ہی نہیں اسی لیے وہ عمران خان پر روز نتنا الزامات لگا کر اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں یعنی مران کارڈ کھیلا جا رہا ہے اب میرا شباز شریف صاحب آپ سے ایک سوال ہے آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ کے پاس کابل بندوں پر مجتمل معاشی ٹیم ہے جو اقتدار سنبھالتے ہی شاید جس دن اقتدار ملے گا اسی دن سے شاید اقتدار سنبھالتے ہی معیشت کو پہلے کی طرح تندرست کر دے گی کیا شباز شریف صاحب کی یہ تیاری تھی کہ انہیں گندوں کی قیمت کم کرنے کے لیے کپڑے بیچنے پڑ جائیں ایک صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اب بات الیکشن کی طرف جا رہی ہے اب الیکشن ہونے والے ہیں اگر دیکھا جے ناظرین تو نئے الیکشن کروانے میں شاید سب مسئلوں کا حال ہے کیونکہ ایک طرف مریم نواز و شباز شریف عمران خان سے زیادہ ایک دوسرے پر تنقید کے تیر برساتے ہوئے نظر آتے ہیں مریم نواز نے شباز شریف کو ٹارگٹ کرتے ہوئے عمران خان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان شباز شریف کو چیری بلوسم اور بوٹ پولش کرنے والا کہتا ہے یعنی مریم کو یہ کہنا تو نہیں چاہیے تھا نا کیونکہ اس بات کی کوئی لوجک تھی نہیں پاکستانی معیشہ درامدات کی زائد ادائیگیوں اور کرزوں کی واپسی کی وجہ سے ایک بار پھر سے بیننس آف تو پیمنٹ بہران میں پھنس چکی ہے اور حکومت اس بہران سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایپ سے چھ ارب ڈالر کے کرز پروگرام کی بہالی کے لیے مذاکرات کے ساتھ دوست ممالک سے بھی رابطے کر رہی ہے اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا کہ نواز لیک اور پی ڈی ایم نے حکومت میں آنے سے پہلے کیوں کوئی سٹراتیجی حکمت عملی نہیں بنائی تو اس کے لیے پہلے تو کماؤ پھر اس کے بعد خسارہ پورا کرنے کے لیے کرز لو اور پھر اس کے بعد جو ہے مشکل پیس لے لو تو یہ میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے شباز شریف صاحب جو ہے برے طریقے سے ناکام ہو جائیں گے کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی اس چیز کی نہیں ہوئے گی تو ہوا یہی کہ وہ جب سمجھ رہے تھے کہ وہ جیسے میں وزارت چلاتا تھا یہ بھی چل جائے گی جب وہ آئے تو ان کو ابھی ہر آنے والے دن گھنٹے بعد جب ایک جو ہے سیکرٹری جاتا ہے کہتا ہے سر جی سو رب دے دو پچاس صرف دے دو یہ کر دو وہی وزیریں ان کے جو ہے مشیرے خزانہ جو ہے وہاں جا کے آئے میں سے جب نون مانگ رہے ہیں تو آئے میں پھر ان کو ایک لسپ پکڑا دی ہے کہ بھائی جان آپ جائیں تیل بڑھائیں بجلی بڑھائیں گیز بڑھائیں تیکسز لگائیں یہ چار شے کام کریں پھر اس کے پاس تو وہ جو ہے تمام چیزیں جو ہے چار ہفتوں میں جو ہے ان کا مسئلہ ہو گیا تو وہ فیصلہ سازی نہ ہونے کی وجہ سے ملک اور اعتماد جو ہے مارکٹس کاروبار اور جو ہیں لوگ مطلب اس حکومت کی اندر نہیں دیکھ پا رہے اب یہ آپ دیکھیں کہ چار ہفتے ہو گئے حالکہ اندروں کی حکومت ہے پولیسی نہیں تھی ابھی دک کوئی چان خان کی حکومت پر بڑی تنقید ہوتی تھی کہ جی آٹا مہنگا ہو گیا غریب آدمی جو بچارہ مر رہا ہے لیکن شہباز حکومت کے آتے ہی پنجاب اور کیپی کیمی آٹے کی جو قیمتیں ہیں آپ نے دیکھا کہ کابو سے باہر ہو گئی ہیں شہری بقاعدہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں اب تو ان کی جو تجربہ کر حکومت ہے وہ آ گئی ہے تو پھر کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں وہ اس سوال کی کیا حکومت عملی نہیں تھی اور جب عمران خان سب کو گھر بیجنے کی جلدی تھی تو تب سب سے بڑا ایشو تو یہی طرح پی ڈی ایم بنی تھی سڑکوں پر آنا ہے عمران خان کو اٹھانا ہے کیونکہ عوام ماری گئی بھنگائی ہو گئی بچاری عوام کیا کرے یہ بارہ کے بارہ اور آپ کو پتہ ہے دو لوگوں پر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے دو یا تین مرگوں پر اگر کسی کو آپ نے نراز کیا فرض کریں کہ قیمتیں بڑھیں اور آپ نے ایک دم اس کو نراز کر دیا ہے کوئی آپ نے ایکشن لے لیا تو حکومت جلی جائے گی تو وہ ڈر ختم ہو گیا اس کی وجہ سے جو ہے کام جسے کتنے منمانی ہو لی ہے اور قیمتیں اپنی من پسند ساتھیوں اتنے سارے کیندر سرکار میں آپ دیکھ لو منتری ہیں اگر چار پانچ ناموں کو ہم چھوڑ دیں جیسے نیتن گھٹکری جی ہو گئے جیس انکر صاحب ہو گئے چار پانچے کھل ملا کے موٹورٹین نام کو چھوڑ دیں باقی سب آپ دیکھو کہ کوئی پچھلے چھے ساتھ سال میں کسی کا بھی ریکارڈ ڈھنکا نہیں ہے اس کے پیچھے بھی کھار کارن ہے بات یہ ہے کہ اس میں بہت بڑی سرکار کی جو تھوڑی بہت ہے وہ ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک بہت بڑی کمی اس میں ہندوستانیوں کی ہے ایز آ ووٹر آپ دیکھ لو آج بھی یا آج ستر سال میں ہو دیکھ لو کوئی بھی سرکار آپ اٹھا کے دیکھ لو ستر سے ہسی پرسنٹ جو بھی منتری رہتے ہیں وہ صرف ارسنگ کی قابلیت اتنی ہے کہ وہ اپنی جات کو وہ اپنے کسی ایک کمیونٹی کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اسی کے چلتے ہیں زیادہ بھی منتری ملتا ہے اب اس کے پیچھے بھی کاران ہے کیونکہ جو ووٹر ہے ووٹ بھی اسی صاحب سے دیتا ہے تو بھائی جو بھی پارٹی ستہ میں رہ رہی ہے اس کو سرکار ہی تھوڑے ہی چلانی ہے اس کو چناؤ بھی جیتنے اس کو سب کچھ کرنا ہے تو یہ ایزا ووٹر بھی تھوڑے ہی کمی ہے جس پہ ہندوستانیوں کو تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے کیونکہ اگر ہم دیکھیں ابھی آپ دیکھ لو اتنے ایسے آلتو فالتو والے منتری بھر رکھیں صرف ارسل بھی سوئے سے اس فلانہ کاشٹ کا ہے اس چھیتر سے آتا ہے اس سٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے ساؤتھ انڈیا بینگاول وہ ادھر ادھر سب کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے صرف ارسل بھی اور کوئی بھی ٹیلنٹ کی بات نہیں ہے اگر آپ سمجھ لو پچھلے سات سالوں میں چاہیے چودہ کا چونہ ہو چاہیے انیس کا چونہ ہو اگر دو سو بہتر سے ایک بھی سیٹ کم صرف ازوی بی جی پی کی ہوتی ہی گڑویں دیں آپ چھوڑ دو تو یہ سب کبھی بھی نہ ہو سکتا جتنے آپ دیکھ لو جتنے مضبوط فیصلے لیے گئے جیسے ہی آپ ڈیم والا ہی پانی موڑنے بات کو دیکھ لو یہ کوئیلیشن میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ سب چیزیں ہیں جس میں تھوڑا سا ایزا ووٹر اور میچیور ہونے کی ضرورت ہے ہندوستانیوں کو پاکستان کی اگر چلتے تیزی بات کر لیں تو پاکستان میں آپ دیکھ رہو مہنگائی خطرناک طریقے اس بڑھ رہی لوگ پاس میں کھانے کو آٹا ڈال چاول نہیں بڑے بڑے پترگار اس طریقے سے چیخ چلا رہے ہیں جن کے لاکھوں میں انکم ہے تو پھر آپ سمجھ سکتا ہو گریبات میں جس کے پانچ چیزار دس چیزار پندرہ جار انکم ہے اس کی کیا حشر ہوئی ہوگی اب اس کے بعد میں پانی کی بھی بہت خطرناک سوس سے ہونے والی جس کے پیچھے بھی کاراڑ بھی وہی لوگ سویمی ہیں برحال سیڈیو پر ختم کرتے ہیں ملتے آپ سامی ویڈیوز میں تب تک کلیے جائے